بعض لوگوں نے اعتراضات کیے کیا اتنا احتیاط کر رہے ہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ ماسک لگانا اور یہ سینٹائزر استعمال کرنا اور پھر اتنا احتیاطات اور کام پہ بھی بعض لوگوں نے بہت ساری تنقیدیں کی انسان کو بولنا ہوتا ہے تو کچھ بھی بولتا ہے لیکن جب مسئیبت آتی ہے تو پھر گھبرا جاتا ہے دوسروں کی پریشانی دیکھ کر اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنی پریشانی میں پریشان ہوتا جب خود پر بیٹتی تب سمجھ میں آتا ہے اور ایک آدمی رائے دینا اس کو ہے تو رائے تو کچھ بھی دے سکتا ہے لیکن جب اس کے ہاتھ میں ذمہ داری آتی ہے اس کو کرسی پر بٹھایا جاتا فیصلہ کیجئے تب سمجھ میں آتا ہے کہ بہت معاملہ گمبیر ہے ورنہ رائے دینے میں کیا ہے آدمی جو چاہے جی میں آئے تب احتیاط اس کی مزار میں آ جاتا ہے تو یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ اتنا احتیاط کیوں اور تقدیر میں ہوگا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا تو کیا احتیاط کرنا اور جو بھی احتیاط ہم کرتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے کیا یہ تقدیر سے فرار ہے کیا اس بات کی علامت ہے کہ ہم تقدیر کو نہیں مانتے ہیں کیا اس بات کی علامت ہے کہ ہم تقدیر پر اعتماد اور اعتقاد نہیں رکھتے ہیں کیا ایسا ہے آئیے اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقت ہمارے شاہد مکمل ہو جائے گا اور لمبی حدیث ہے ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت فوائد اس حدیث میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الى الشام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر میں نکلے صحابہ کو لے کر لشکر کو لے کر حَتَّى اِذَا كَانَ بِي سَرْغْ سَرْغْ ایک علاقہ ہے جو شام اور حجاز کے درمیان میں ہے کہا کہ حَتَّى اِذَا كَانَ بِي سَرْغْ لَقِيَهُ عُمَرَاءُ الْأَجْنَابِ عَبُو عُبَيْدَةِ ابن الجرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ جب سرن کے مقام پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پہنچے تو لشکر کے عمراء عمیر آپ سے ملاقات کیلئے ہیں کن میں سے خاص طور سے ابو عبیدہ ابن الجرَّاح رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ساتھ تھے فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَرَضْ وَقَعْ بِأَهْلِ شَامِ بِأَرْضِ شَامِ انہوں نے خبر دی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے شام میں ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے قَالَ ابن عباس فَقَالَ عُمَرُ اُدْعُ لِي الْمُحَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے لئے سارے مہاجرین کو جمع کرو ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں بات کرنا چاہتا ہوں فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ انہوں نے سارے مہاجرین کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا ہے وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَى بِالشَّامِ تمہار نے ان کو بتایا کہ دیکھو خبر ملی ہے کہ ملک شام میں وبا حیلی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے فَاخْتَلَفُوا ان میں اختلاف ہوا کیا کرنا چاہیے پر فَقَالَ بَعْدُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرِنْ وَلَا نَرَا أَن تَرْجِعَنْ بعض نے کہا مہاجرین میں سے دیکھیں آپ ایک کام کے لئے نکلے ہیں اب ہم سمجھتے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ کام کیے بغیر واپس لوٹ جائیں یعنی چلیے جائیں شام میں چلیں گے اینٹری کریں گے تو آپ ایک کام کے لئے آئے ہو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ اس کام کیے کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں ایک رائی آئی وَقَالَ بَعْدُهُمْ دیکھن دوسری مہاجرین میں سے بعض نے کہا اس جملے پر غور کریں صحابہ مانتے تھے کہ وبا میں جانا ہلاکت ہوتا ہے تو کہا کہ عمر بی خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر مومنین آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بچے کچھے لوگ اور صحابہ ہیں یہ صحابہ ہیں جو کچھ بچے ہیں یہی لوگ ہیں اور یعنی لوگوں میں چنندہ لوگ ہیں ایسے معمولی لوگ نہیں ہیں یہ بہت خاص لوگ ہیں وَلَا نَرَىٰ أَن تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ حَرْدُ الْوَبَىٰ ہم نے اس مناسب سمجھتے کہ ان کو لے کے آپ اس وبا میں چلے جائیں یعنی خطرہ مول لیں آپ اس کی اتنا بڑا رزق لیں ہم کو صحیح نہیں لگ رہی دونوں رائے آئیں اب صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا فَقَالَ اِرْتَفِعْ عَنِّيهِ ہم نے کہا کہ چلو تم لوگ یہاں سے ٹھیک ہے منجلس برخواست تُم قَالَ اُدْعُوا لِي الْأَنصَارِ کہا کہ یعنی انصار کو بلاؤ مہاجرین کے بعد انصار کا نمبر ہے وَدَعُوتُهُمْ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بلائیا فَاسْتَشَارَهُمْ ہم نے ان سے مشورہ کیا مہاجرین کا ہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا ان کی بھی رائے اس طرح سے مختلف آئیں اور کسی نے کچھ رائے دی تو دوسرے نے دوسری رائے دی ان میں بھی رائوں کا اختلاف ہوا انصار میں بھی فَقَالَ اِرْتَفِعْ عَنِّي کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے ثُمَّ قَالَ اُدْعُ لِي مَنْ كَانَهَا هُنَا مِمْ مَشِيقَةِ قُرَيْشٍ مِمْ مَحَاجِرَةِ الْفَتْحِينَ کہا کہ اب ان لوگوں کو بلاؤ جو قریش کے بڑے لوگ ہیں قریش کی جو شیوخ ہیں بزرگ ہیں تجربہ کار لوگ ہیں عمردراز لوگ ہیں بڑے مرتبے والے لوگ ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو جو مِمْ مَحَاجِرَةِ الْفَتْحِينَ جو فتح مکہ کے بعد حجرت کیے ہیں یا فتح مکہ کے ساتھ جنہوں نے حجرت کی ہے اللَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ عَمَلْ فَتْحِينَ فَدَعَوْتُهُمْ ابن عباس کہتے ہیں میں نے بھلایا ہوں فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُدَانِ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں قطان کوئی اختلاف نہیں ہو دو آدمیوں میں بھی فرق نہیں ورائے کا سب کی متفقہ رائے تھی فَقَالُوا نَرَا أَن تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَى قریش کی جو یعنی بزرگ لوگ تھے شیوخ تھے انہوں نے کیا رائے دی متفقہ طور پر انہیں کہا کہ ہمارے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے کہ آپ کو واپس لوٹ جائیں اور آپ ان صحابہ کو لے کر آپ اس وبا میں قود نہ پڑھیں آپ سارے صحابہ کو لے کر اس وبا کی علاقے میں آپ نہ چلے جائیں تو سب کی رائے متفقہ طور پر آئے فَنَادَ عُمَرُ فِي النَّاسِ اِنِّي مُصَبِّحُنْ عَلَى ظَهْرٍ وَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ فَتُمْا رضی اللہ تعالیٰ لیل لوگوں میں اعلان کرا دیا کہا کہ میں صبح وابس لوٹنے والا ہوں سفر کرنے والا ہوں وابسی کے لئے سوار ہونے والا ہوں تم بھی تیار ہو جاؤ صبح صویر قال ابو عبیدت ابن الجراح افرار من قدر اللہ ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے مِل مُؤمنین آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ تقدیر سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ واپس لوٹ رہے ہیں کیا سمجھ کے ڈر رہے ہیں ہم کو نقصان ہوگا ہم ہلاک ہوں گے مریں گے وہ اب ہمیں پریشان ہوگی تقدیر میں ہوگا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا تو کیا آپ واپس تقدیر سے فرار اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو کیا یہ تقدیر سے فرار نہیں ہیں وَقَالَ عُمَر لَوْغَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَى عُبَيْدَ اب تم نے کہا اے ابو عبیدہ تمہارے اسی بات کوئی اور یہ بات بولتا تب تو بات سمجھ میں آتی تھی تم یہ بات کہہ رہے ہوں تمہارے لئے مناسب نہیں یہ بات کہہ رہا اتنی سمجھ دار ہو کر بھی اسی بات کر رہا ہوں نام نَفِرُّ مِن قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ کہا کہ ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار ہو رہے ہیں اللہ کی تقدیر کی طرف یعنی ہم تقدیر سے فرار ہو کے کہاں جا رہے ہیں جو ہم کرنے والے وہ بھی تو تقدیر میں ہے اور جو ہم نہیں کر رہے ہیں وہ بھی تو تقدیر میں ہے تو یہاں نہیں جا کر ہم واپس لوٹ رہے ہیں تو کیا ہمارا یہاں نا جانا تقدیر میں نہیں تھا یا ہمارا واپس لوٹنا تقدیر میں نہیں تھا یہ بھی تقدیر میں ہے وہ بھی تقدیر میں ہے دونوں تقدیر میں ہیں تو ہم کس سے فرار اختیار کر رہے ہیں ہر چیز تو تقدیر میں ہے ہمارا کسی چیز کو کرنا بھی تقدیر میں ہے نہ کرنا بھی تقدیر میں ہے فرار کیسے ہوا یہ ہے یہ تو انتخاب ہے اس لئے کہاں کہ یہ تو بتاؤ ذرا کہ اگر تمہارے پاس کچھ اونٹ ہو اور وہ کسی وادی میں ہو جس کے دو سریں ہیں دو کنارے ہیں دو جانبین ہیں احداہما خصبہ والاقرہ جدبہ ایک حصہ ایک جانب وادی کی ایک سرہ ایک کنارہ ایک جانب وادی کیسی ہے جو بہت ہی زرخیز ہے گھاس اور بہت کچھ کھانے کی چیزیں وہاں پر جانوروں کے لئے اٹھنوں کے لئے ہیں دوسرا سرہ دوسرا کنارہ دوسری جانب ایسی ہے کہ جو بالکل خشک ہے کچھ وہاں کھانے کے لئے نہیں ہے کھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم زرخیز حصے میں اپنے اٹھوں کو چراتے ہو تو یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق تمہارا چرانا نہیں ہوا اور اگر تم سوکھے اس سے ملے جاتے ہو جہاں کھانے کے لئے کچھ نہیں جانوروں کے لئے اس زمین میں چراتے ہو تو کیا وہ تقدیر میں نہیں ہے میں تمہیں بتا رہے ہیں کہ دو چوئیسز ہیں زرخیز زمین خشک زمین بنجر زمین اگر تم یہاں جانور لے جاتے ہو تو یہ تم نے چنا کہ یہ تقدیر میں نہیں ہے اس سے بچ کے تم یہاں جا رہے ہو تو کیا یہ تقدیر میں نہیں ہے یا تم اگر اس طرف جا رہے ہو تو کیا یہ تقدیر میں نہیں ہے دونوں بھی تو تقدیر میں ہیں تو کہا کہ یہ دونوں بھی تقدیر ہیں تو اگر ہم اس علاقے میں نہیں جا رہے ہیں جہاں ہلاکت ہے اور واپس امن و امان میں جا رہے ہیں تو ہم نے جب ایک کو چنا دونوں میں سے تو کیا یہ تقدیر میں نہیں ہے دونوں تقدیر میں ہیں یہ تقدیر سے فرار کیسے ہوا کوئی آدمی تقدیر سے بھاگی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کا ہر عمل تقدیر میں ہے اس کے ساتھ جو ہونے والا تقدیر میں ہے وہ فرار کیسے ہوا ہے وہ انسان کا انتخاب ہے جو اس کو اللہ نے اس کا موقع دیا بلکہ اس کو مکلف کیا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی انتخاب کا کہتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ اتنے میں سارم حملہ ہو رہا تھا تو ایک اور صحابی ہے عبد الرحمن بن عَوْف رضی اللہ عنہ وہ آئے وَقَانَ مُتَغْرِيبًا فِي بَعْدِ حَاجَتِهِ کسی کام سے وہ چلے گئے تھے نہیں موجود تھے ان تمام میٹنگز میں نہیں تھے وہ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِ فِي هَذَا عِلْمًا عبد الرحمن بن عَوْف رضی اللہ عنہ یہ پورا کیس معلوم پڑھائی ایسا ایسا ہوا یہ میٹنگ ہوئی معجرین کی ہوئی انسار کی ہوئی شوق کی ہوئی فیرت عمر نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ابو عبیدہ بن عجرہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارا ڈسکشن اور یہ سب کچھ ان کے سامنے آیا تو ان نے کہا اِنَّ عِنْدِ فِي هَذَا عِلْمًا اس معاملے میں میرے پاس کچھ علم ہے اس معاملے میں میرے پاس ربانی نبوی علم ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِذَا سَمِعْتُم بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُ عَلَيْهِ جب تم اس وبا اس بیماری تعون کے بارے میں سنو کہ وہ کسی علاقے میں عام ہو گیا ہے پھیل گیا ہے اس زمین میں مجھ جاؤ اس علاقے میں انٹری مت کرو وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُم بِهَا فَلَا تَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ اور تم کسی علاقے میں ہو اور اس علاقے میں یہ پھیل جائیں تم فرار ہو کر اس علاقے کو چھوڑو مجھ قَال حَلْتُمَرْ نَيْكَحَا ابن عباس کہتے ہیں وَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرْ ثُمَّنْ صَرَفْ اس پر جب یہ حدیث سنی حَلْتُمَرْ رضی اللہ تعالی نے تو اللہ رب العالمین کی حمد سنا کی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے صحیح فیصلے کی توفیق دی اور حدیث پر عمل ہو گیا اور ثُمَنْ صَرَفَ تَخْرُ وَاپَسْ لَوْتَ شام میں داخل نہیں گئے اس علاقے میں اس علاقے میں نہیں گئے اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب القبب میں اور امام مسلم نے کتاب السراب میں روایت کیا ہے اتنے ساری چیزیں اس میں سمجھنے کی ہیں سیکھنے کی ہیں کہ آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک معاملے میں فیصلہ کرنے کے لئے کتنی میٹنگز کی مہادرین کو بلایا ہے دیکھا اختلاف ہو رہا ہے نہیں انسار کو بلایا ہے دیکھا اختلاف ہو رہا ہے نہیں پھر قریش میں شیوخ کو بلایا ہے جو فتح مکہ کے سال میں مسلمان ہوئے تھے دیکھا کہ ان میں اختلاف نہیں ہوا ہے ان کا دل مطمئن ہوگا کہ یہی فیصلہ ہونا چاہیے تو انہوں نے پھر کیا فیصلہ کیا عوض جا رہے ہیں اچھا صحابہ نے کیا کہا دیکھو آپ کے ساتھ یہ اتنے چنندہ منتخب اور اتنے بڑے بڑے صحابی تمہارے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو لے کے آپ ایسی زبین میں چلے جاؤ گے ہم نہیں مناسب سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے نزدیک اتخا کہ مسلمان کو ہلاکت میں نہیں جانا چاہیے اور وہ یہ مانتے تھے کہ وبا کا اثر ہوتا ہے اس کو سمجھئے آدمی کہا کہ بیماری نہیں پھیلتی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہوگا نہیں بلکہ جو علاقہ وبا والا ہے وہاں جانے سے انسان کے لئے ہلاکت کے دروازے کھل سکتے ہیں وہ ہلاک ہو سکتا ہے بیماری میں ابتلا ہو سکتا ہے ایک بیماری پھیلی ہوئے اس کو بھی لگ سکتی ہے تو یعنی مہاجرین نے بھی یہ کہا انسار نے بھی کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا کیا عقیدہ تمہارا غلط وبا نہیں لگتی کسی کو تو وہ جو حدیث ہے اس کا فہم صحابہ کے ذہن میں یہی تھا کہ نہیں جاننا چاہیے ہم کو ہلاکت کے علاقوں میں تو معلوم ہی ہوا کہ یعنی بیماری پھیلتی ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اس کی تفسیر ہم آگے بھی دیکھیں کیونکہ ایک سوال ہو بھی ہمارا ہے یہاں پر ہی ہم دیکھیں گے ہم نے دیکھا کہ یعنی تقدیر کے بارے میں تمہیں بہت ہی عمدہ مثال سے سمجھایا کہ انسان کا ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنانا ہلاکت کے اسباب کو چھوڑ کر حفاظت کے اسباب کو اپنانا یہ تقدیر کی خلاف نہیں ہے یہ وہ انتخاب ہے جس کی توفیق اللہ اس کو دیتا ہے یہ وہ انتخاب ہے جس کا مکلف اللہ نے اس کو بتایا ہے تو انسان کو اپنی ہلاکت نہیں چننا چاہیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال کوئی آدمی گاڑی ہاتھ چھوڑ کے چلا رہا گیا کہ تقدیر میں ہوگا تو ایکشنٹ ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اور مزید یہ کہ نور اعلی نور آنگ بھی بند کر رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے کار چلا رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے آنگ بند کر کے اگر تقدیر میں ہوگا تو ہوگا یہ آدمی نادان ہے تقدیر کی وجہ سے احتیاد کو چھوڑنا یہ یہ تقدیر کے عقیدے کے بارے میں انسان کی لاعلمی کم علمی ہے کم فہمی ہے غلط فہمی ہے تقدیر کا عقیدہ ہم کوئی نہیں سکھاتا اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں نہ تلوار لے گی جاتے نہ ڈھال لے گی جاتے نہ زیرہ پہنتے تو حفاظت کے اسباب کو اختیار کرنا تقدیر کے عقیدے کی خلاف نہیں ہے مزید اس میں یہ بھی ہے کہ مشورے کے بعد جو فیصلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا بعد میں ان کو اس کے مطابق حدیث بھی مل گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل جو سماجی اعتبار سے کسی حاکیب کو لینے پڑتے ہیں تو اس میں اس کو چاہیے کہ مشورہ کریں جو سمیتدار لوگ ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں اور اس کے فیصلے پر سب کو راضی ہونا چاہیے اس کے بعد پیچھے بعد نے کرنا اور جو بھی ذمہ داران ہے حکام ہے ان کے خلاف شوشے نکالنا ہے کیوں ہے کیا انہوں نے یہ صحیح نہیں ہے سارے کے سارے صاحب آپ دیکھئے کچھ نہیں کہا سب کے سب تیار ہوگے جانے کے لیے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے بڑا حراس کہا کہ ہم فرار اختیار کریں تقدیر سے اس کا جواب بھی حضرت عمر نے ان کو دیا اور بعد میں حدیث سے تو بالکل ہی معاملہ ختم ہو گیا اور سمجھ میں آیا کہ یہ واقعی اس کے لیے دلیل موجود ہے اسے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض حدیث بعض وہ کیا کہتے ہیں اتنے بڑے امام ہیں ان کو حدیث نہیں پہنچی ایسا ہو سکتا کیا آپ اس حدیث میں دیکھئے محاضری انصار پھر فتح مکہ میں ایمان لانے والے یعنی حجرت اس کے بعد حجرت کرنے والے جو بھی شویوخ ہیں پریش کے وہ سارے کے سارے ہیں تین تین میٹنگ اور اس میں کون عمر ابن خطاب ابن عباس سب کے سب ہیں کسی کو بھی حدیث معلوم نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں ایک حدیث ان کو معلوم نہ ہو اور ایک صحابی آئے کچھ کا ہم سے گہتے واپس آئے کہ میرے پاس حدیثیں پا رہے ہیں تو کسی ایک صحابی کو یہ حدیث معلوم ہو جو حضرت عمر سے مرتبے میں کم ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس علم ہو اور کسی کے پاس نہ ہو اس لئے خامخواہ کی یعنی قیاس آرائیہ نہیں کرنا چاہیے اور گمان نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ان کے پاس حدیثیں ہوں گی ہیں اس لئے ان کا ہر پیشتہ سید ایسا بھی نہیں ہے ہو سکتا ہم کے پاس حدیث نہ بھی ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایک حدیث نہیں ہوتی ہے تو کسی ایک کے پاس وہ حدیث ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی کسی اور کے پاس ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے اس حدیث سے یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے اور یہ حدیث اس سوال کا جواب ہمارے لئے بنتی ہے کہ احتیاط کرنا تقدیر سے پراد اور تقدیر کی مخالفت نہیں ہے